تازہ ترین ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر اہم خبر دیتے چلیں مرکزی رویت حلال کمیٹی نے شوال کا چاند نظر آنے اور عیدل فطر 24 مائی بروز اتوار کو منانے کا اعلان کر دیا ہے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ پاکستان کے بیشتر مقامات پر مطلع صاف تھا چمن اور پسنی سے چاند دیکھ جانے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ دیگر مقامات سے بھی چاند دیکھ جانے کی شہادتیں موصول ہوئیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہادتیں کافی زیادہ موصول ہوئیں جن میں سے چند پر ہم نے اعتبار نہیں کیا شہادتوں کا ہر پہلو سے جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے اور عیدل فطر 24 مائی بروز اتوار کو ہوگی اس سے پہلے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودری بھی ایک پریس کانفرنس کر چکے ہیں جس میں انہوں نے واضح کیا تھا کہ کل یعنی بروز اتوار کو عیدل فطر پاکستان میں منائی جائے گی انہوں نے کہا تھا کہ چاند نظر آ چکا ہے اور عیدل فطر پیر کو نہیں بلکہ اتوار کو ہی ہوگی اور اب مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جو پچھلے چار گھنٹے سے جاری تھا اور اب بقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے کہ پاکستان میں عیدل فطر 24 مائی بروز اتوار کو منائی جائے گی یعنی پاکستان میں عیدل فطر اب مسلم ممالک کے ساتھ یعنی سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ منائی جائے گی